ان بچیوں کو چانس میں نہیں رکھنا چاہیے میریج کر دینے چاہیے مطلب وہی ٹائم ان کا بنت ہے نہیں تو پھر وہ پانچ سات سال دلی اس والا چانس نہ جائے کریں مطلب اس میں کر دیں منگنی کر دیں شادی کر دیں شادی کر دیں منگنی بھی نہ کریں شادی کر دیں نا منگنی تو یہ رسم ہے وہ تو ہونی ہے نا چانس بھی بڑا پریلنٹ پہ لاتا ہے ان کے اکثر لب میریج بھی ہو جاتی اچھا 18 سے 21 میں ان کو پاس بھی گولڈن چانس ہوتا ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پارمیسٹن ایڈوکیٹ ایمی شہزاد خان صاحب میڈیٹیشن بولک سپرٹ ہیں چفر سپیشلیسٹ ہیں اور سینئر قانون دانبی ہیں ناظرین بہت سے لوگ ہمیں کمنٹس میں مختلف مختلف اپنی ہیلپ کے لیے چیزیں لکھے دیتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے آج ان میں سے ایک ٹاپک اٹھایا ہے بہت سی خواتین جو ریسرچ ہے ہمیں شہزاد صاحب کی اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی خواتین ہے جن کی ایج اگر شادی جو ہے وہ جلدی ہو جائے نہیں تو پھر ان کی شادی جو ہے وہ تیس سال کے بعد ہوتی ہے مطلب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین کہتے ہیں جی میں بتیس کی ہوگی ہوں تیس کی ہوگی ہوں رشتے اچھے آتے ہیں لیکن ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کیا یہ کالا جادو ہے کیا یہ نظر بد ہوتی ہے کیا یہ واقعی زوڈی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خواتین کی شادیوں کو لیٹ کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے کیا ریمیڈی کرنی چاہیے اس کا توڑ کے ہے یہ بہت بڑھا ٹاپک ہے آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے آج کا ٹاپک اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوبائیں تاکہ اس طرح کے ٹاپک آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بہت سی خواتین کا الفیٹیکل بھی پوچھیں گے اور زوڈیگ سے بھی پوچھیں گے جس کا نام اگر ایم سے ہے ایس سے ہے ایس سے ہے کس کا ہے کس کے اندر پرابلم آ رہی ہے تو یہ بات ہم جانیں گے امیش عزاد صاحب سے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا بڑا خوبصورہ ٹاپک ہے اور شادیوں کی پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں بیشمار بچیاں ہیں جن کے بھی شادی نہیں ہوئی اور دوسرا چیز یہ سنت ہے ان کی شادی ہیں تو اللہ پاک نے تو جوڑا ہی اس لئے بنایا حضر آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو پھر ماہ ہوا حضر آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا دنیا بنی بڑی تو خیر بات یہ ہے کہ شادیاں خواتین کو اگر لڑکیوں کو دیکھیں دنیا میں تو میرے خیال سے جو میں صحابہ گارہ دیکھیں انکہ سکشٹی پلس ہے خواتین کی مرد کم ہے خواتین اور والدین جو ہیں ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے اور بچی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اچھے گھر میں شادی ہو اور دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بچی کو اچھا پڑائیں اچھا بچیاں بھی اب جو رشتے لینے نکلتے ہیں لڑکے یا لڑکوں کی مائیں وہ بھی کہہ دیں گے ہمیں بہت پریلکھی بچی بھی چاہیے اور اچھی بھی چاہیے چھوٹی عمر کی بھی چاہیے یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں معاشرہ ہے ڈیفرنٹ لوگ ہیں آج کے لئے مطلب یہ ہے کہ اب آج میں ایسے کچھ الفاظ الفائبٹس بتانے لگوں کہ جن بچیوں کی شادیوں کے رشتے اٹھارہ سے بیس بائیس اکیس سال میں آ جاتے ہیں اچھا اور والدین جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو پڑائیں گے ایک تو بات یہ یا والدین یہ سوچتے ہیں ہمیں رشتہ پسند نہیں ہے ٹھیک تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم جو آپ نے اپنی خوبصورت بات کی کیا یہ جادو ہے کیا یہ ایک رکاوٹ ہے یا نظریباد ہے یہ ٹائم کا چکر ہے میں وہ الفاظ بتانے لگوں جن کو اٹھارہ سے ایک کیس میں رشتہ آ رہا ہے اور وہ اس ٹائم کو چھوڑ دیتے کہتے ہیں ہم یہ اور بہتر دیکھتے ہیں تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے پانچ سال آٹھ اٹھ سال وہ ڈیلے ہو جاتا ہے جو پہلے اچھے رشتہ آ رہا ہے اس طرح کے نہیں ہوتا جن کی ڈیمانڈ ہوتی بے شمار بجے ایسی فو ہونا ہے کہ خان صاحب ہماری بچی بتیس کی ہوگی تین تیس کی ہوگی اشارت نہیں نہیں میں کہا آپ کو فنا سال پر ٹائم ملا ہاں میں کہا فنا پر ملا ہاں میں وہ رشتہ ٹھیک تھا ہاں گلتی ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کو بھی چیک کرنا ہے اور بچی کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کتنا بریلینٹ ہے اگر تو بچہ پڑھنے والا ہے اور وہ آپ سمجھتے کہ وہ بچہ پڑھے گا اگر تو کوئی بچی ایسی ہے جو پروفیشن میں جانا چاہتی ہے تو اوبیشلی ظاہر ہے چوبیس پچیس سال کے عمر تک تو اس نے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی پھر وہ اس کا بھی ٹائم آئے گا ہم میں بتاؤں گا کہ کون سی ایسی بچیاں ہیں کہ جن کے رشتے رک جائیں گے تو سب سے پہلے علیف آئین لام اور یہ ان کو ایک ٹائم ملتا ہے اٹھارہ سے اکیس سال میں رشتے کا لڑکیوں کو لڑکیوں کو ووولز اے ای آئی او یو والے اور ایل اینڈ وائے تو کئی ایسی بھی ان کے جن کی اٹھائیس سال میں پچیس سال میں بتا رہا ہوں ان کو ملتا ہے ٹائم اٹھارہ سے اکیس میں ٹھیک ہے اب ادھر والدین جاتے ہیں ہماری بچی پڑے ٹھیک ہے اگر وہ ٹائم نکال دیتے ہیں بچی کے پڑھنے کو بچی آگے پڑھائی چھوڑ دیتی ہے مثال کے دور پر بائیس تائیس میں تو بچی جو ہے وہ چوبیس پچیس چھبیس ستائیس تک چلی جاتی ہے ٹھیک ہے شادی کے ویٹ پہ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں خاندان میں رشتے مانگ لیے گئے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم پہلے ایجوکیشن کر لیتے ہیں رشتے آپس میں تیہ ہو جاتے ہیں دوسرے خاندانوں پھر ہم اس کے بات کر لیتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے لیکن جو بچہ پڑھ نہیں رہا رک گیا ایجوکیشن میں اور آپ کو سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ایجوکیشن میں کمزور ہے تو آپ 18 سے کس والا چانس نہ زائع کریں مطلب اس میں کر دیں منگنی کر دیں شادی کر دیں شادی کر دیں منگنی میں نہ کریں شادی کر دیں منگنی تو یہ رسم ہے وہ تو ہونی ہے نا ہاں ہونی ہے وہ تو کسٹم ایک ہے ٹھیک ہے تو وہ اس بچی کی شادی کر دیں جنہی جس لڑکی کا نام علیف سے سٹارٹ ہوتا ہے آئین سے سٹارٹ ہوتا ہے وائے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ہی ہوگی نا واغلز آئین ہوگیا سارا اور ایل اور وائے سے یہ بچیاں اگر نہیں کمزور ہیں ایجوکیشن میں اور وہ پروفیشن ڈگری میں نہیں جاری تو ان والدین کو اٹھانا سے اکیس کے اندر ان بچیوں کو چانس پر نہیں رکھنا چاہیے میریج کر دینی چاہیے مطلب وہی ٹائم ان کا بنت ہے ہاں نہیں تو پھر وہ پانچ سات سال ڈلے ہو جائیں اچھا یہ بھی کلیہ ایک ہے بھائے کلیہ دے گیا وہ علم دینا چاہیے بہت کو صحیح بات ہے اور دوسری بات ایک تو یہ ہو گیا دوسری جو ہیں وہ خات لڑکی جو ہیں وہ ہے ایچ والی ایچ از اہمنا ہے والی ہاں ہے والی ہمنا کہنے ہیں ہمنا اب ان بچیوں یہ بڑی بریلینٹ ہوتی ہیں ہی بہت ذہین ہوتی ہیں ایڈوکیشن میں آگے نکلنے والی اور ٹاک میں بڑی آگے جانے والی بڑی سپیکر ہوتی ہیں بولنا بڑا فن ہوتا ہے بڑا آرٹ ہوتا ہے بڑی اچھی دیلنگز ہوتی ہیں اچھا ان کی ذرا تھوڑی خواہش ہوتی اچھا رشتہ ہو ان کے پیرنس کا بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو بچیاں ہیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم ہمیں بھی اچھا رشتہ بھی لے سب کی خواہش ہوتی ہے پیرنس کی بھی ہوتا یہ یہ بھی بڑی اچھی پروفیشن میں جاتی ہیں اور پروفیشن میں یہ آگے نکلتی ہیں اب ہوتا یہ کہ جب یہ پروفیشن میں جاتی ہے تو سیلیکشن کے وقت ان کا بھی مزاج تھوڑا ہونچا ہوتا ہے اچھا اچھا اچھوالی ہوں کا ان کی پیرنس کا بھی ہو سکتا ہے ان کا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی خوب سے خوب تر رشتہ کی دلاشتی ہے اچھا سچھا ملے اچھوالی خاتوم ہاں ہاں اچھا جس میں اچھے رشتے آ بھی رہے ہوتے ہیں کوئی خوبصورتی کی ہے جگر میں جلا جاتا ہے کوئی ایڈوکیشن یا کوئی پیورٹی دیتے ہیں کہ جی اچھا کابل ہو یا ایبروڑ ہو یا اچھا پیسہ کمار ہو تو وہ اس میں وہ چانس میس کر جاتے ہیں وہ چانس ان کے گلے پڑ جاتا ہے اچھا وہ چانس ان کو لے بیٹھتا ہے مطلب یہ کس ٹائم پہ کریں اچھوالی یہ ایڈوکیشن میں یہ بڑی بریلنٹ ہوتی ہیں اگر تو یہ نہیں پڑنا چاہتی تو تھارا سے ایڈوکیشن کر لے نہیں تو یہ چھپیس پہ شادی کر جائیں ایڈوکیشن لے گئی ہوتی ہیں ڈگری لے گئی ہوتی ہیں اور چھپیس مشکیہ نہیں تو یہ بتیس بتیس میں گئی دی اچھا بھی لیٹ ہو جائے گی ان کی لیٹ ہو اوکی بڑا زبردست نولیج آج کھول ہے شدان صاحب نے اور بہت سے لوگوں کے مسئلے مسائل بھی ہیں اچھا یہ جو آخر مادی کا مادے کا ایک السر بن چکا ہے لوگوں کے اندر کہ جی ہمیں مشتہ جو ہے وہ خوب سے خوب مل جائے یہ بھی تو پرابلم ہے نا ہمیں اگر کوئی غریب لڑکا مل جائے نہیں دیکھتے کہ نصیب ہوگا تو ادھر ہو جائے گا چل جائے گا بعد میں میر ہو جائے گی وہ کہتے ہیں جی امیر ہی ڈونڈے گاڑی ہو بنگلہ ہو یہ ایک بڑا سوسائل پہلی بات یہ ہے کہ بچیاں جو ہے اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں جس سے خوش ہوتا ہوں اس کو بیٹی ہوتا ہوں اس گھر میں کیا کہتے ہیں مہمان بیشتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں تو بارش بیشتا ہوں اور خوش ہوں تو بیٹیاں تھا بیٹیاں تھا بیٹیاں رسک ہوتی اور ہر بچی اپنا رسک لے کے آتی اور ایک بچی چار روپ میں ہوتی وہ ماں بھی ہے وہ بہن بھی ہے وہ بیٹی بھی ہے وہ بیوی بھی ہے وہ ہر روپ میں رسک اس کے مقدر میں ہوتا ہے اچھا ایک چیز ہے سوال یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں آج کل کے کئی پیرنٹس سب کی بات نہیں کر رہا کئی ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو صرف بچیوں سے کمانے کی ان کو عرض پر رکھا ہوا ہے خود بیلے بیٹھے خود کام کوئی نہیں کر رہے بچی کماخلہ آ رہی ہے اور اس لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ابھی کمالے اینڈ پر اس کی شادی کر دیں گے اور ان کو ڈار ہوتا ہے اس کی شادی نہ ہو جائے اس طرح کے بھی کیسز ہم نے دیکھیں آپ کا بڑا خوبصور سوال ہے اور میں اسی طرف آ رہا تھا اب ہوتا ہی ہے کہ بچی پڑی لکھی ہے لڑکا ذرا کم ہے لڑکا تھوڑا میر ہے یا گھار اپنا ہے یا اچھی ہائٹ ہے اس کی جو والدہ ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمیں بچی پڑی لکھی ڈیمانڈ بنا لیے بچی انزاد ہے نا اگر بچی بھی میں پڑی لکھی ملے بچی پروفیشن میں بھی جائے بچی گھر کا بھی کام کرے تو یہ ڈائی وورس کا یہ سبب بھی بنتا ہے سمٹائم آجا خیر تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اور خیر اب اس پہ ایک نیا وہ چل پڑے گا معاملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک میں رشتہ اسماع پہ لکھا ہے اس کی رقصتی جلد ہونی چاہیے جلد ہونی چاہیے تو اس میں آپ اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا کو ہاں اس میں انچانٹ ڈبل مائیڈیڈ ہو جاتا ہے جی استخارہ کرے یہ رشتہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو اس کے لئے تو میرا سکرین پہ نمبر چل رہا ہے تو رشتہ آگئے جب آپ پوچھ رہے جناب یہ رشتہ ہمارے لئے ٹھیک ہے غلط ہے بجائے کہ آپ اس میں اپنا دماغ خراب کرتے ہیں ڈبل مائیڈیڈ ہو سکتا بہت اچھا رشتہ ہو آپ والتی کار رہے ہیں اور رشتہ چھوڑ اور آپ کی بچی ڈلے ہو جائے بلکل ایسی اچھا اس کے علاوہ کونس ایلفابیٹ ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایلفابیٹ ہے بڑا اہم ہے وہ ہے زیڈ اور این زیڈ اور این ان میں جلد بازی بڑی ہوتی زینب نصرین جلد بازی ہوتی اچھا اس جلد بازی کے انہیں فائدہ بھی ملتا ہے اور نقصان بھی ملتا ہے اگر انہیں نظر آجے رشتہ بڑا اچھا ہے تو اکدم کر لیتے ہیں اچھا اور ان میں کان کے تھوڑے کچھے ہوتے ہیں کوئی انہیں کہہ دے اوہی رشتہ چندانی ہی کا اور یہ پھر وہ فائدہ کو چھوڑ دیتے یہ بے وکوفی کر جاتے لیکن جلد بازی میں رشتہ کر کے بینیفٹس تو اٹھا لیتے ہیں تھوڑا آپ ڈاؤن ہوتا اوہی چیز ہے اٹھارہ سے اکیس میں لیکن جب یہ ایجوکیشن میں جائیں تو چھبیس میں پچیس میں ہی آئیں اور ایجوکیشن اگر سال ڈیڑھ سال ڈیلے کر گئے چھبیس سے تائیس پہ آئے تو یہ تھرٹی ٹو تھرٹی تھری پہ چلے جاتے یہ بھی تھرٹی ان کی کیا ٹائم ہونی چاہیی شادی پچیس پچیس تک ہونی چاہیے ہونی چاہیے مطبع ٹائم ضرور یونیورس ان کو دیتا ہے بلکل شادی کا بلکل دیتا ہے اچھا اب ایک ہو رہا ہے وہ ہے ایف ایف والی اب آتی لڑکیوں ہی بہت ہو رہی ہیں آج مونیاں دی نہیں کہا رہے مونیاں دی گللہ کر رہے میرا نام بلکلیٹکیوں کا بھی ہوتا ہے اینے نہیں وہ گالہ سننا آج کڑیاں دی گللہ کر رہے سارو کارو کٹ پہنے ہیں آچہ اور کڑیاں دی بہیکلے گللہ کر رہے ایسی مہسی دی نہیں کلے سیتھے کلے سنتے سارے نہیں تو آپ تو شادیوں کی بات کر رہے ہیں دوسری شادی کا ٹوپک تھوڑی کر رہے ہیں تو آنٹی کو مطلب جلد بات خاتل لیکن بڑی میگنیٹک ہوتی ہیں بڑا سٹرالش ہوتی ہیں لہوی بل بھی ہوتی ہیں اچھے مانیجمنٹر ہوتی ہیں ڈیکوریشنز اچھی کرتی ہیں اچھا پیوٹیشن بڑا ان کے اچھا یہ بڑا اچھا بتایا ہے پہننا اچھا اچھا پہننا اچھا یعنی کہ میک اپ شیک اپ بھی اچھا کرنا اچھا مکھری ہوئی خاتل آنٹیز رہی ہیں ساتھ لے کمرے تو اس میں وہ ایف میں نہیں ہے اچھا سن رہی ہیں ایف والی کو ہونا نا اس کو خوچ کر رہے ہیں ہمارے شادیوں کا آپ اس طریقے کری جا رہے ہیں اچھا یہ وہ پیار ہو گیا یہ اچھا اچھا لیکن ان کو اواز نہیں ہے اچھا بات یہ ہے کہ ایف والی جو خواتین ہیں ان کو چانپ بھی بڑا پریلنٹ پلتا ہے ان کے اکثر لب میریش بھی ہو جاتی اچھا اٹھارہ سے اکیس میں ان کے پاس بھی گولڈ انچانس ہوتا اور وہ ایسے بھی گولڈ ہوتی ہیں گولڈ ہوتی ہیں وہ کیوں کہ اس ایجیٹری سے ہوتی ہیں ایف سے انا ہم سے دیکھو اس کا جو بیٹل ہے وہ ایلیمنٹ وہ گولڈی وہ تو پتہ ہی ہے وہ میٹل جو ان کا اچھا گولڈ ہم بھی کرتی ہوں اچھا اب ان کا اٹھارہ سے اکیس میں چاہتی ہوں ہو جائے تو اچھا ٹھرٹی ون کے بعد ایف والی اچھا شادی ہوں تو پھر اولاد کا بھی پرابلم آتا ہے سم ٹائم سم ٹائم سم ٹائم میں ذہن میں بنا لے ہوں سم ٹائم سم ٹائم آتا ہے تو ان کو بھی چانس لینا چاہیے ایڈیوکیشن میں نو ڈاؤٹ بڑی بریلینٹ ہوتی ہیں اور اچھا ڈاکٹر بھی بن جائے ڈاکٹر بنے تو پروفیشنل ہونا چاہتی ہیں پچھے جب اس پہ شادی کرنی ہی کرنی ہی ڈلے کیا تو دی آگے اچھا پچالیس سگ بھی جائیں گی نہیں نہیں میں پیسے ہی پوچھ رہا اوہ ڈیوک مارنگی میں سوال پوچھ رہا میں نہیں نہیں کہ جائیں گی اوہ نہیں نہیں یار نہیں ہلا 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 ہاتھو ہلا رکھنا ہے نا ساری ہم ماما پینا دیا ایکل ایس اچھا تو اس کے بعد آجتے ہیں جو ایک الفیبٹ پڑھایا ہے میں وہ ہے ایس جلد باز بھی جذباتی بھی مینگنیٹک بھی اور شٹ اپ کیا دنے والی بھی اور پیار کرنے والی بھی لیویے بل بھی سب یہ بھی تھوڑی جلد باز ہوتی اور جلد بازی میں ان کی بھی اگرشہ دیئے ٹارہ سے بیس بائیس میں ہوئی تو خوش آل اور چھبیس میں ہوئی تب بھی خوش آل اور چھٹی کے بعد پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں ایس ونی پھر ڈیلے ہو جاتے ہیں پھر بڑا پریشانی کا سبب بن جاتا ہے لیکن ایک بات یہ ہے اللہ پاک کل کی بچوں کی اپنی رحمت کا ساہیہ رکھے یہ ریسرچ ہے یہ جنرل ریسرچ ہے یہ وہ نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں اللہ پاک جلد سے جلد ان کی شادیاں کریں جن کے اوپر جو بھائیوں کی والدین پر جو سمیداری ہیں وہ جلد سے جلد آتا ہوں باقی جہاں آپ کی بچوں کے رشتے آ رہے ہیں اور ڈیسٹرپ ہو رہے ہیں تو آپ بلکل پوچھ لیجئے میں بتا دوں گے یہ کر لیں نہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گلتی کر جاتا ہے پھر بچی کی جو رشتہ ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر مانگلے کے نون مانگلے کی کیا ہے بڑا کمال سوال آپ کا دیکھیں اب استخارہ کہتے ہیں لوگ سر استخارہ کرنا ہے یہ لڑکی ہے آمنہ ہے لڑکی کا نام آمیر ہے تو مجھے استخارہ کی بھی ضرورت میں تمہیں کہتے ہیں یار نہیں کرنا یہ مانگلے کی جوڑا آ گیا مریخ نام سے ہی آ گیا وہ مریخ مریخ جو کٹھے ہوئے وہ مانگلے کی ایک میان میں دو دلوار ہے اس لئے میں کہتا ہوں سیم الفائی بیٹ ووالف کو اپس میں شادی مات کرو یہ مانگلی کی جوڑا ہے یعنی اے اے نہ کرے بی بی نہ کرے یہ بھی کوئی بات نہیں کی ووال نہ کرے آپس میں اچھا ووال نہ کرے اے آئی سے بھی نہ کرے اے او سے بھی نہ کرے ای سے بھی نہ کرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے یہ ووولز نیمز ہیں یہ آپ اس میں نہ کریں باقی ٹھیک یہ مانگلی ہو جاتا ہے مانگلی کا مطلب کیا ہے منگل ہے اور منگل کیا ہے مریخ ہے میرا نام فیس ہے میں مانگلی ہوں مجھتری ہوں مجھتری ہوں پیدایش بھی اس میں ہوتی ہے نام الفابیٹ ہوتے ہیں نیم کے الفابیٹ سے بات ہو رہی ہے اور نیم ہی اثر رکھتا ہے نیم ہی طاقت دیتا ہے اب یہاں ایم والی کا بتائیں وہ بھی سوچ رہی ہوں گی اب ایم والی جو ہیں وہ سوچ کی والی کے ٹھیک ہے اور وہ تو کمان والی ہوتی ہیں وہ تو جائن فیملی پسند ہی نہیں کرتی وہ ایڈویسٹریٹر ہوتی ہیں وہ تو بپرشیر نہیں ہے لائنس ہیں لائنس ہی ہوں جانتی ہے سمڈائنس ہاں ہو اچھا خیر تو بات یہ تھی کہ آپ کا اچھا سوال تھا مانگلی ہوں انگلی اچھا میں اسی بھی تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہتا اپنے ویورز کو کہ آپ اگر ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں رشتہ اچھا ہے بچہ پڑا لکھا ہے بچہ باہر ہے بچہ فیکٹریونر ہے بچہ سرکاری ہے بچہ وکیل ہے بچہ ڈاکٹر رہے اور ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں اور آپ لائنس میں شادی کی درف جا رہے ہیں اور نہیں نہیں یہ کرنا ہے اور مجھے اون کر رہو بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا الیفیبیٹ ٹچنا کر رہا ہو آپ کی شاہیوں میں پوچھ رہے ہیں پوچھ دوسرا ویہا کرتا تو خیر کہنے کا مطلب سم یہ پتہ لگ جاتا ہے پہلے اسٹرالوجی میں بے لکل پتہ چلتا ہے ہنڈر پسند پتہ چلتا ہے اور اسی طرح میں اور اڈوائز دیتا ہوں سم ٹائم کہ سیم الیفیبیٹ بھی آپس میں شادی نہ کریں وہ بھی میں نے علچتے دیکھیں شین شین سے نہ کریں زیٹ زیٹ سے نہ کریں ان ان سے نہ کریں میم میم سے نہ کریں یہ بھی و میں کچھ اور بات ہے لیکن جو میں نے الیفیبیٹ بول دی ہیں یہ آپس میں نہ کریں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں شین شین سے نہ کریں زیٹ زیٹ سے نہ کریں نون این این سے نہ کریں ایم ایم سے نہ کریں اور والز ہم نے بتا دی ہیں کیونکہ اگر یہ آپس میں کر گئے اور آر آر سے ٹی ٹی سے اور آر آر ٹی آپس میں نہ کریں تو یہ بھی پرابلم کر جاتی فارمولے میں جان کے بیچ میں دیتا ہوں جیسے دائر اترتا جاتا ہے پھر بوڑتا ہوں تو یہ تو کسی بھی بوکی لکھنی بڑھا ہے ٹی ٹی والے بھی آر والی وہ ٹی ٹی ہو جاتے ہیں ٹی ٹی نہ کریں یہ بتا دیں آخری کے ٹی والی جو خواتین وہ کب تک مطلب کریں تھوڑا بوکی کے لوگ دیکھ رہے ہیں تمہیں چاروں نالج آپ کا بہر ہے تو ان چیزیں ان کو پتہ لگ جائیں دیکن ٹی والی جو ہیں اس میں جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جلد باز ضرور ہوتی ہیں اچھی منیجمنٹر ہوتی ہیں لیکن ان کا انتخاب بھی اچھا ہوتا ہے ان کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے اب یہ ٹی اگر یہ ہے تو اگلا بھی تو ٹی ہے نا نہیں کس ایج میں کریں گے یہ سوال ہے اچھا وہ میں نے کہا یہ پروفیشن کے لیے میں نے چاہتے سوری بتایا نہیں یہ بھی پروفیشن میں جاتی ہیں یہ آپ نے بتایا تھا پیشن اچھا لیکن ٹوئنٹی فائیو سکس میں کر لیں بہت زبدست ناظرین آج کا ٹاپک آپ لوگوں نے دیکھائی آپ کو بہت زیادہ امی شہزاد خان صاحب کا نالج آج کے ویلوگ میں ملا ہوگا باقی یہ جس ایک جنرل ریٹنگ ہے آپ کو پریشان کرنے کا مقصد بلکل نہیں ہے کہ اب یہ سمجھ رہے ہو جی جذباتی ہو جائیں کہ جی پروگرام آیا تھا ہم نے سنا تھا باقی سکرین پر نمبر ہے آپ لوگ اگر کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ امی شہزاد صاحب سے ہم پوچھ رہے پتہ کر لیں وشتہ کرنے سے پہلے کم از کم آپ اپنا الکولیشن لازمی کروائیں کیونکہ چھوٹی سی مسٹیک جو آپ کی زندگی بھی پر بات کر سکتی ہے اب اس میں ایک اہم بات بتا دیتا ہوں کچھ لوگوں کے دائر ہے کچھ بچیاں ایسی ہیں جو تو بائس کر رہی ہیں وہ تو پریشان ہوگی ہوگی پریشان ہوگی تو میں کہہ رہا ہوں آپ ہوگئی ہوں گی کچھ لتائیز والی وہی پریشان ہوگی ہوں گی اس کا حل بھی ساتھ دیتا ہوں یا ودودو یا لطیفو پانچ سو اکتیس مرتبہ اسیر کی نماز کے بعد پڑھیں ایک تو بات ڈیلی چاہے پیرنٹس پڑھیں خود پڑھیں دبٹو سنگ مریم پہتنا وہ مجھ سے مل سکتا ہے یا آپ ہندوستان سری لنکا سے ملگوائیں وہ آپ پہنے رینگ فنگر میں سلور میں اس میں بھی بہنے چالیس سالہ زندگی میں دیکھا ہے جس کو پہنایا الحمدلہ جلچادی ہوئی جلچادی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے زبردست چلیں ایک مجھے دے دیں ان کو بیعتیں کہہ رہے سنگ مرمر دی دی تو انہوں مریم دینا انہوں مرمر دینا مرمر دینا چلیں ناظرین آئی ہوپ آپ کو ٹاپک آج کا بہت اچھا لگا ہوگا اپنا فیڈبیک آپ نے ضرور دینا ہے کمنٹ سیکشن میں کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں آئی لوگوں کے سوال ہم اس لئے نہیں لے رہے کیونکہ نیکس جو بھی لوگ کریں گے اس میں لیں گے ٹاپک میں بہت زیادہ نالج تامہ چاہتا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں باقی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے تو اسی کے ساتھ اپنے میز بان فلک شیخ اور رائل انٹرنیشنل پامیس ببر شیرہ کو دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ